اے یکرم و حرم و حرام حضرت عمر پاک نے شہادت نوش فرمائی اے نبی دے غلام آجی او مرتا جنازہ جا رہی آنے اے نبی پاک دے غلام جا رہے نے اے کتے مولا مرتضیٰ جا رہے نے کتے عثمانے گنی جا رہے نے رابی لکھ رہا ہے علی رو رہے نے علی پاک دی جناب اعلیٰ ریش مبارک آنسوان دے نالتا رو گئی ایک غلام قریب آگے کہندہ ہے مولا دوسری مولا مرتضیٰ دوسری حیدر کا رہا رو آج دوسری انج رو گئے ساڑھا جی بنے گا علی پاک نے فرمائی غلام آجی او مر جا رہے آئے میرے نبی پاک نے فرمایا میں نوی عمر نلینجدہ پیار ہے میں نوی عمر نلینجدہ پیار ہے اے میوی عمر نل پیار کرنا میرا رب بھی میرے عمر نل پیار کرنا چھتی سزیل حاجی آپ نے قاتلانا عملہ ہویا یکم مورم الحرام حضرت امیر المومنی عمر پاک دی شہادت ہوئی اللہ کریم انا پاک گسیوں دا صدقہ ساڑے دل دے اندر نورانیت اتا فرمائے اللہ چہرے دی روحانیت اتا فرمائے میں آج جس حسیدہ ذکر کرنا چاہنا خلیفہ دون مرید مصفہ مرید مصفہ بھی نہیں مراد مصفہ بھی نہیں حضورت آئیتر کائنات سسر بھی نہیں حضورت صحابی بھی نہیں عشری مبوشرہ صحابہ دی اندر جنہ نوچاہ دیا پھیل دیا حضور نے جنت بشارہ دی تیوس دی اندر اس صحابی دا نامی مجود ہے گفتگو دا غال ہو گیا ہے بڑی ذمہ داری نال بات ارز کر رہی ہے ہم بات ریکارڈ ہو رہی ہے بات اندر مکر نہ چاہاں مکر نہیں سکتا لیکن تُس ہم بڑی توجہ دے نال گفتگو نو سماس کرنا ہے مراد مصفہ نے حضورت آئیتر کائنات صحابی نے عشرہ صحابی نے جنہ نسانیہ نے آکھا ہوئے جنہیں چالتا پھردہ جنتی ویکھنا ہوئے اے میرے دس صحابہ دی اندر اس صحابی دا نامی مجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابی دے متعلق تعرف قرآن لگر توجہ کرے آجی حضور فرمایا میرا اے صحابی او عظیم صحابی ہے جنہوں ویکھ کے شیطان در بھی جاندہ ہے دے شیطان دوڑ بھی جاندہ ہے او سے صحابی دا نائے خلیفہ دوں امیر المومنی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پاک عبدانائے عبالحفظ عبدی کنیتیں اور فروع عبدالکت اللہ لکا 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 جہاں آپ عبدی وڑی آئے پھر بھی سر جکا کے عظمت صحابات پیرہ دیندے ہو عظمت اہل بیتی وڑی آئے پھر بھی سر بلند کر کے عظمت اہل بیت پیرہ دیندے ہو مقام مصطفیٰ دی وڑی آئی پھر بھی تسیح حضورت آئیتر کائناتی عزت پیرہ دیندے ہو پھر اس عظیم عقید نلوکیڑ عقیدہ چنگ ہے جس عقید دی اندر جتوں بھی خشبو آئیے محبت مصطفیٰ دی خشبو آئیے مقام مصطفیٰ دی خشبو آئیے ختم نبوت پیرہ داران دی خشبو آئیے اصحاب تے اہل بیت دینال پیار کرن دی خشبو آئیے او سسیزہ ذکر کرنا ہے جنابنا عمر بن خطاب عمر بن خطاب کاؤں نے جس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت منو کے تیانو دین بڑا سسا تے بڑا سوکھا دین مل گئے مسجد سونی مل گئی دین سوکھا مل گیا ساڑے واسے تھوڑی دیر واسے ایسی نہ چلے حالات پریشان ہو جاندے اونا لوکانہ دین جنہ نے دین بچایا جنہ نے دین رنگ لائیا دین بچا کے دین دے وارث جنہ ہر مقام دوتے اللہ دے نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نلپیرہ دیتا بڑیاں بڑیاں تکلیف آئیاں بڑے بڑے مشکل آتا ہے حضور تائید در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے آقا کریم دیبار گئے کہ انتالی صحابیوں نے انتالی بندیاں نے میرے مصطفیات آج در کائنات در کلمہ پڑے ہیں چالیس ہوں جڑا بندہ اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اتا فرمائے ان میں اتھے کہ بات ارز کرنا چاہنا عمر بن خطاب جس وقت سخت مقیحان سخت معاملات نہیں حضور تائید در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام چھپ چھپ کے نمازہ پڑھ دینے کعپے دے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں اعلانیاں تاؤ کے تو حید بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں اوہ طلب اجاہل کے خطاب کے شعبہ سارے کافلہ بنا کے نہ بیٹھے ہوئے انہاں دیکھیا کہ حضور تا کلمہ مسلمان پڑھ دے جا رہے ہیں امان دی دولت لئے جا رہے ہیں حضرت عمر پاک تو چند روز کبل آپ نے کلمہ پڑھیا جو حضرت امیری حمزہ نے کلمہ پڑھیا کم نہ ٹوٹ گئی ہونا کیا امیری حمزہ اوہ امیری حمزہ مسلمان کی طرف چلے گیا ہے جڑا ساڑا شیر سے تے پھر مقام کی ملے اللہ نے فرمایا اے امیری حمزہ میرا چاچا میرا بھی شیر ہے میرے رابدہ بھی شیر ہے حضور تاہی در ایک کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر مبارک دے اندر تشریف فرمانے پر اس مقام دے سیند دے اندر حضور تے صحابہ تشریف فرمانے پر اوہ تا ساہرے کفات نہ کٹھی ہوگئے ساہرے چودر یہ کٹھی ہوگئے اوہ کیا حضرت احلاد بدل دے جا رہے ہیں تے اون وقت آگئے ہیں اگر ایتھے وقت نوں کفر نہ کی تاگیا رہے معاملہ اگے نکل جائے گا تے کونے جڑا حضور تاہی در ایک کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نعوذ باللہ مازداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونے ایک کافر اٹھے ہونے کیا جڑا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی در رشتہ انہوں دے آنگا نال دو سو اونت با سمان جہیز دے اندر دے آنگا کوئی کافر اٹھے ہی ہے میں چاندی دے اندر دے آنگا ترہ ترہ دے نا مات دے نا اعلان ہو رہے نہیں دے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تلوات پھڑی کہنے میں مصفاجان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در سار مبارک علیہ کیا مانگا اتنو میرے نبی پاک نے ہاتھ چکے ارض کی تھی مولا دو بندے نے میری نظر دی اندر ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام مولا جے اسلام عزت دا مقام رتبہ تا کرنا چاندی ہونا کہ انہ دو بندیاں دے بے چون جدے نالت تیانوں پی آرے اور جنہوں تسی اچھا سمجھ دیو اللہ جی او منہ دین واسعہ تا فرما دے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مقام کی حضور دائید در کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی لکھ رہے ہیں حضور نے خالی سطن عمر بن خطاب واسعہ دوا کی تیسی خالی سطن کہ مولا منہ عمر بن خطاب اتا کر اس واسعہ آپ نے مراد مصطفیٰ کیا جاندہ ہے کہ میرے نبی پاک نے عمر نو خود مانگ کے لے آئے یہ اجازت بھی ہوتے تھے کہ بات ارز کر رہے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں کہ حضرت مسجد دا کوئی فلان کام ہوں ایک لکھر پی آئیوں دو لکھر پی دی ضرورت ہے اہلِ علاقہ اہلِ محبت تاون کرو کہ تسی منو مسجد واسعہ نظرانہ پیش کرو میں پیسے سار یا کٹھے کر رہا ہوں کہ میں مسجد انتظامیتی بات کا دندرہ کہ تمہارا ہوں حضرت جی یہ جڑے کام ہوں والا کروال ہو انتظامیت اے حباب دی اندر جس وقت سارے پیسے ہیں کلوز کیتا جائے تو وکھنے ہزارت نوٹ دے نوٹ کسے نے جالی دے دیتا حاجی وارہ صاحب حاجی صاحب کوئی بھی انتظامیتی بندہ اٹھ کے کبھے کبلہ کردیزی صاحب ہزارت نوٹ جالی دے دیتا میں انہوں کم ہوں گا حاجی صاحب میں اہلِ محبت دیکھے اعلان کیتا کہ حضرت مسجد تا کوئی کام ہونے والا ہے کوئی نظرانہ دیو کہ اہلِ محبت نے تامن کیتا ہے اتہ اندر میرا گناہ نہیں ہے جڑا نوٹ دیکھے گئے ہے اس بندے نے غلط کام کیتا ہے اس بندے نے کام نہیں سی کرنا چاہیے میں تے اعلان کرنے والا اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد تا کام ہون والا تے کوئی اپنا اہلِ محبت جڑا کوئی صاحب آنا چاہتا ہے کہ جنہ جنہ نے صاحب سے استعداد لوگ کا نہیں صاحب آ دیتا اتہ اندر میرا کوئی گناہ نہیں بندے بھی اس بات دے اندر فیصلہ کریں گے واقعی گردیزی صاحب دے دے اندر کوئی نہیں اس بندے نے کلت کیتا ہے جنہیں اے جاندی نوٹ دے دیتا ہے ہن بات توجہ دے نات سماعت کر رہی ہے میں منگ رہی ہوا منگن والا میں ہوا اتہ کرنے والا اور کوئی ہے پتہ چلی ہے منگنا میں بھی اتہ اور کوئی کر رہی ہے تو جڑا دے رہی ہے وہ اگر جیلی نوٹ دے رہی ہے پھر اوٹا ہونا ہے جملہ سمجھی آجے جملہ سمجھی آجے بات بلکل میں نزدیک لے گیا منگن والا میں ہوا اتہ کرنے والا اہل محبت جو اور کوئی ہے میں سوالی سوال کیتا ہے جس نے اتہ کیتا ہے وہ تھی اتہ دے اندر کمی آ رہی ہے انہوں چاہیتا سی کہ وہ گلت نوٹ نہ رکھتا گلت نوٹ نہ پیش کرتا انہوں اہل محبت تھی بات کا دن در بڑے عقیدت نال فقیر جملہ دیرنا چاہتا ہے جنہوں امر نوٹ مانگے ہیں منگن والا میرا نبی ہے کچھ بندیاں دا ذہین آف رہا ہو میری گالتا ہے کہ پہنچ گئے نہیں منگن والا مصفان ہے جڑا تو یا جو امر پاک پہ مقام پہ اتراز کرے امر پاک پہ زبان پرازی کرے اور میرے مصفان تاج تارے کائنات منگن کے اتراز پیا کر دے اور اگلا جملہ جنا سماک کریا جی تیارڈی وہ ساتھ تینال سوشل میڈیا دے بھی جملہ چلنا ہے توجہو منگن والے مصفانے اتا کرن والا خدا ہے اگر تو سیدھے میں ہو یہ کسے نفی چیز دا انتخاب نہیں کر دے کسے بوری چیز دا انتخاب نہیں کر دے کسے بورے بندے دا انتخاب نہیں کر دے تجنوں منگرے میرے مصفانے اتا کرن والا خدا ہے پھر دس سو ناؤ سو مردی کی شان ہو گئی اگر کوئی امر پاک تے اتراز کرے اور رب دی اتا کے اتراز کر رہی ہے بہرحال اگر کوئی آنکھے کے نئے جیو اس وقت امر پاک تھیک سن اس وقت اور حالات تھوڑے جے خراب ہوئے نہیں میں کہا رب کائنات دی ذاتی و ذاتی جو ہونا ہے جو ہوئے گا جو قیامت تک ہو کے رہنا ہے رب دی ذات تو سار یہ چیزیں دا مشاہدہ فرما رہی ہے تے رب کائنات دی ذات تو چیز مصفادی بارگا چکنج پیش کر سکتے سن جڑی چیز کھوٹی ہوئے پہلے ٹھیک دے بات دن در خراب ہو جائے میں کہا نہیں اے تیری اکل جتے ختم ہو دی یہ اتھے سائیاں دا مقام دا آغاز ہو دے میں کہا جسو امر نو رابطہ کر رہی ہے او امر کائنات دن در عام نہیں او سو امر دی اللہ نے بڑی شان دے بڑا مقام عطا فرما چھڑیا کاؤن امر بن خطا تلوار لئی تجارن امر کتے جا رہے حضور تا آج در ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک انہوں نے کہا جاؤ پہلے اپنے ویڑے دے اندر جاؤ حالات بدل چکے نہیں تسی کہہ رہی ہو میں قرآن دا دیوہ بند کرن جارہی ہیں مصطفیات آج در ایک کائنات دا نوز بی لاماز اللہ جسار مبارک تان نالو جدا کرن جارہی ہیں جاؤ جس مصطفیات تسی قتل کرن جارہی ہو تیارڈی بہنوی ہو دی مرید ہو گئی ہے تیارڈا جوائی بھی مصطفیات آگولام پڑ گیا ایک آج تو ساں بڑی ویڑی سننیں گے میں اپنے لطف واسع کے لے کے جانا چاہنا امر بن خطاب جس وقت سارے حالات تو نکلے نہ تے چل دے چل دے دربار مصطفیات اندر آرے لے حضرت امر پاک مو خروقی آزم دا لکب کتھوں ملے آ جس وقت حضرت امر پاک آرے لے تے میرے مصطفیات حضور تے سارے صاحبی نہ دوڑے حضرت میری امزہ کندین صحابہ خیر ایک اندر امر آگئے ہیں سبحان اللہ امر آگئے ہیں سائی فرماندین امر تنان سنکے شیطان ٹھارتے ہیں تجیدہ سینہ ٹھارتے ہیں امر تنان سنکے انہوں ایمان والا کندین نے حضور تائی ترے کائنات تا دربار دیتے حضور تے سابہ کہنے کے حضرت میری امزہ نوں امر آگئے نہیں امر آگئے نہیں میرے نبی پاک جلدی نہ لو جرچو بات تشریف لے کے آئے حضور تے سابہ سین مبارک تے اندرسن حضور تا آئی ترے کائنات نے فرمایا تے عمر آرہی ہے عمر جس وقت حضور تی بارکتے اندر آئے آنے تے میرے مصطفیات نے اے عمر نونا بھڑ کے نا آتے حالا کہ سائی کہنے نے عمر ٹھیک ہو نہیں یا نہیں ٹھیک ہو نا اوٹل حضور نے دوا منگی سی اللہ دے حبیر نو پتہ سی میں راب کلو جو منگی ہے اللہ نے منو عطا فرما دے عمر دست ٹھیک ہو نا یا نہیں ٹھیک ہو نا عمر پاک نے اے این جات بنے کہنے نے سونے آ عمر آگئے آجو غلامی افتیار کرنواز سے جتھے چاؤ جدو چاؤ عمر آزر اے آقا عمر دیا جتھے چاؤ جدو چاؤ قربان دیا پیش کر دیا حضور تیمیدی عمزہ کے بڑے حضور فرما دے چچا نا آج جو میں ویکھ رہے ہیں وہ دوسری نہیں ویکھ رہے آج عمر آپ پہ نہیں آ رہے آج عمر میں بلا کے لے آ جا رہے ہیں آؤ مسلمان بھائیو قون عمر پاک عمر بن خطا میرے مصطفہ مدینہ دے تاجدار حضور امام الانبیاء متو ہا دے مکھڑے والے واللہ دیا زلفان والے ہا میند کنڑا والے اے یا سیند سیرے والے میرے مدینہ دے ماہی اے جس وقت واقع کریم نے جہد چکے مولا اگر دین سلام و عزت و مقام اور عزت دا جناب آلہ اے سلام دی عزت دا پرچہ چرار کرنا چاہتے ہو اللہ عمر بن خطا بتا کر آئے اے جو نہیں اے جو نہیں عمر دے ناکہ انہیں بولنا ہے جیدے دل دے اندر علی دا بھی پیار ہے ابو بکر دا بھی پیار ہے جیدے سینے دے اندر علی دا بھی پیار ہے ابو بکر دا بھی پیار ہے حضرت امیر المومنین حضرت امیر پاک سے ناکہ بولے گا اللہ دے نبی تاج درے کائنات و تو ہاتھ مکڑے والے و لیل دیا ظلسہ والے حامین دے گڑنا والے میرے نبی پاک نے حد چکے عزت دی مولا اگر دین سلام و عزت آنے ہو اے عمر بن خطاب بتا کر آئے اے جس وقت صبح دا وقت ہو یا عمر بن خطاب آرے نہیں حضرت امیرے ہم لائے کہ جلدی نہ بڑے کہنے نے عمر روک جاؤں اگر کوئی گلت نظریہ لے کے آرہیاں اے پہلی امیرے ہمزہ دل شام نہ کرنا پوے گا حضرت امیر المومنین عمر پاک لیاں یا کھاں جھوک گئیاں میرے نبی پاک نے فرمایا چا چا اے ذرا روک جاؤں عمر یا جی آپہ نہیں آرہیا عمر تو دماما مانگ کے لیا جا رہا ہے عمر یا پہ نہیں آرہیا عمر تو دماما مانگ کے لیا جا رہا ہے اے جنو دماما مانگ کے میرا نبی لوے اے جنو دماما مانگ کے میرا مصفحہ لوے اسی عمر کی شان ہووے گی اسی عمر کی مقام ہووے گا حضرت امیر بین خدا میرے نبی بی بارگا دی اندر آکے ہاتھ بین کی از کی تھی سونیاں و تو ہاتھ مکڑے والیاں و لیل دیاں ظلفان والیاں حامین دے کنڈران والیاں اے سونیاں میں بوبا آجی عمر آگے نے آجی عمر نو قبول فرما لیا جا میرے مصفحہ مدینے نے تاجدار نے فرمایا اے جس وقت عمر نے سلام قبول کی تا آجی جس وقت عمر پاگ اے سلام تھی دولہ تنو قبول کی تا اے سارے صحابی بولے اے سارے صحابی اے تکبیر آن دن نبی آلا اج بلند کر دے جا رہنے اج نعرہ حیدری بلند ہو ریاں میں اے نعرہ تکبیر بلند ہو ریاں میں اے تھوڑا جیا وقت گزریا اے جبریل میرے آنکہ دی بار گشی آگے آگے کنے نے سونیاں آجی عمر بن خطاب آیا ہے آجی عمر نے سلام قبول کی تا ہے آج سارے ملائکہ پیانو مبارکہ پہ دین دینے برمایہ عمر بن خطاب آگے نے جبریل میری بار گش آئے نہیں جبریل آگے کہہ رہے ہیں سونیاں مبارک ہوئے مبارک ہوئے سارے فریشتے بھی مبارکہ پہ دین دینے اللہ نے عمر بن خطاب اطاف فرما چھڑیا اللہ نے عمر بن خطاب اطاف کی تا کون عمر پر جنہ نے ہر مقام دوتے حضور نلوی وفا کی تیتے مصطفا تاجہ دارے کائنات دی اہل بیت نلوی وفا کی حضرت عمر پا آپ نے دس سال پانچ مہینے اکی دن آپ نے خلافت مقام نصر انجام اطاف فرمایا ایک قول مل دے کہ دس سال چھ مہینی اور چار دن حضرت عمر پا کیسی خلافت کیتی ایسی خلافت کیتی آپ نے کئی ایسیاں یہودیاں دیا سال نتباہ و برباد کر کے مسلماننا نو بیت المقدس جیسی عظیم مسیح اور عظیم مقام ازاد کروا کے اطاف فرمایا دس سال جنہ در عمر بن خطاب نے دین دا بڑا کام کی ہر مقام دوتے حضرت عمر پاک نہیں اچھے معاملات انہوں نے سر انجام عطا فرمایا جتے سختی والا معاملہ ہوتے عمر بن خطاب کا دی نرمی اختیار نہیں اور جتے نرمی والا معاملہ ہوتے عمر پاک کا دی سختی والا معاملہ نہیں حضرت عمر پاک اکثر دعا مانگ دے اندر سال مولا اگر میرے قول کوئی دو بندی آ جان کوئی فیصلہ کروان با اسے اگر میں انہوں نے دا حق دا فیصلہ نہیں کر سکرا میں انہوں اکھ چمکن تو پہلی اللہ منہ موت عطا فرما دے او عمر بن خطاب اردگرہ بڑے بڑے بوزرحات کہ بیٹھے ہوں امر بن خرطہ بیٹھے ہوں میں آئی آگئی امر پتر او رہا اما میں جی جی وزیراعظم دی گال پیا کرنا وقت دی امیر دی گال پیا کرنا پیندے کاؤس میں سے چیر میں دی گال نہیں پیا کرنا اما جی میں آؤ امر پتر او رہنا جی امہ 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 جی ارنال چل پتر ہو مقام دوتے میں آ رہی تھا بوتل دندر تیل لے کے تھیٹا لگیا تھے تیل ڈگ پہ ہے زمین نے تیل پی لیا تھے چل نہ ذرا تیل واپس لے کے دی حضرت عمر پاک کہنے نے امہ پیسے لے تھے جا تیل جا کے لے لے زمین تیل پی لے بے تھے واپس نہیں کر دی کہنے عمر نا نا چل لگے جس مصطفادہ توں خلیفہ بنے ہیں میں یو دی ہوں لامہ اگے چل زمینہ تیل پی لے انتے واپس نہیں کر دیا لیکن عمر آکھے تے پھر روک دیا نہیں بلکہ جتے عدل انصاف اندھا ہوئے اور پھر زمین بھی تیل واپس کر دی مائی چل دی چل دی آگے اے این جی دہرہ بن کے نہ تے کہنے لگے عمر اے جڑی جگہ ہے نہ اس زمین تو میرا تیل دی گیا تھے اس زمین نے میرا تیل پیتا ہے عمر پاک فیر عرضی پیش کر دی مائی کہنے لگی نہ عمر جتی عدل انصاف ہوئے پھر زمین نہ نا انصاف ہی نہیں کر سکتی تیل چاہی دی ہے تے تیلے ہوئی چاہی دا جڑا میرا تیل سی عمر پاک کو اس مقام دو تیار کے زمینوں کے اینج کر کے تھا پیلا کے کہنے چالنی زمینیں مائی دا تیل واپس کر دی جس وقت اتنی گل کی تی تے چشمہ ابریا مائی تیل لین واسے اکے پڑی عمر پاک اندنی امار رکھ بوتل وخا کینہ کینہ تیلیں نا انصاف کرنے ہی جنہ تیل دلیا سی ہوں نہیں تیل پانے ہی اتے تو ایک قطرہ بھی اتے زیادہ نہیں پانا کیونکہ عمر دی قیامت والدے نے پوچھ ہو گئی عمر جواب نہیں دے سکے گا یتیمہ دا مال زبت کری جاؤ مسکینہ دا مال کھائی جاؤ ہر چیز ولیڈ ولیڈ اندر سٹی جاؤ تیاکھی یہ حالات ٹھیک ہو جان کے حضرت رات بھی میں ایک جگہ تیمہر کی تیمہر کہ حضرت جی چتھے جیتھے جیتھے جیتھا دا لگ رہی ہے لاری ہے جیتھے دا سر پہ دا لگ رہی ہے دا سر لاری ہے جیتھا سو دا لگ رہی ہے جیتھا لکھ دا لگ رہی ہے جیتھا کروڑ پہ دا لگ رہی ہے دا سر لاری ہے او عمر پار رات مدینہ دے اندر گشت گا دے آئی تے غریبان دے بچے دے گڑی دے تھلی آجان پوچھنوالا کوئی نہیں رات غریبان دے بچے انو دو دنہ ملے تیا میران دے کتے بھی مرپے تے دو دن پیلی اومن وہ تو پھر قیامت خوب دستے گی نا قیامت میں کیوں آنا سا عمر ساری رات مدینہ دا گشت گا سا کئی مربع میر دے اتے عمر حکومت کرن وقت دامیر ہوگے مسجد امام ہوگے مسجد خطیب ہوگے سارے مسئلہ نحل کرن تیرا نکات کر کے نا عمر پاک گشت کر دے کوئی پکھاتے نہیں کوئی مسکین تھے نہیں کوئی غریب تھے نہیں دو گلیاں رہ گئی ہیں کہ نماز فجر تا ویلہ ہو گیا عمر پاک آگے نماز فجر ادا کی تھی نماز فجر ادا کرن تو بات جڑیاں دو گلیاں رہ گئی نا عمر پاک میں آکھیا چلو میں انہاں دو گلیاں دا ویلہ دورہ کرنا ایک گلی دن در جا رہے مائی زارو گھتاری نہ رو رہی اکھا نم ہو یا نہیں عمر پاک نا بار دروازے تے کھڑے ہو کہ نہ کہن دینے اممہ جی اگر اجازت ہوئے تے اندر آ جاؤں مائی بڑی بے ساکتا جس وقت بندہ دکھی ہوئے نہ پھر حالات پریشان ہوں مائی کہنا کہ جا جا کوئی لوڑ نہیں تو سماعیوں نے نہیں پتا ہے عمر بن خط آب ہے حضرت عمر پاک فیر دیمے جے لہجنا کہنا کہ اممہ جی اممہ جی اجازت دو ہوئے تے میں اندر آ جاؤں دوسری وری فیر اجازت مانگی دوسری وری فیر اجازت بہرحال اجازت ملی تے اگر تو عمر پاک نا قریب چلے گئے اممہ جی کیوں رون دے پہے مائی بول کے کہنا کہ میرے سیر دسائیں کا وصال ہو گیا ہے اللہ نے اولاد انہوں اتا کوئی نہیں کی تھی پنجی دیرہ میرے تے کرد ہے تے گھر دے اندر چیز بھی کھانوا سے کوئی نہیں تے میں اپنے مالک بھی بارکت اندر ارضی پہ کرنی یا مولا منو موت دے تے جس وقت میں قبر دے اندر جامہ تے میں مصفحادی غلامہ ماں حضور آن تے حضور مدینہ دے تاج دہ ران کہتے میں کانگی سھونے آن پیچھے کس انو چھاڑ کے آئے جڑا ساڑے حالات بھی نہیں پوچھتا رہا عمر پاک کیا چیخہ نکل گئی کہہ لگے اممہ چل کوئی گال نہیں عمر نو معافی دے دے عمر اپنے کوئی مسائل دے اندر خوبی ہوئے گا نہیں پتا چلے ہوئے گا اممہ بڑے عمر نو بڑے کام ہوندے نے بڑی بڑے سلطنت دے لوگ بڑے 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 موزرحات لوگ عمر تے بڑے ذمہ داریاں نہیں مات عمر نو معافی دے اندر دی مائی بھی ایک کوئی قانون جانن والی سی کہہ لگی جے عمر ساڑے خیالات ساڑے حالات تو واقف نہیں جس ساڑا خیال نہیں رکھ سکتا کیوں خلیفہ بنے ہیں چھاڑتا بے خلافت کیوں نہیں خلافت چھاڑتا حضرت عمر پاک کیا چیخہ نکل گئی دوڑ لائی ملاغ مال غلیمت چھو مات لیا پنجی درم لے مائی دے قدمت اندر لیا عمر پاک نے کھانا بنا کے دیتا کھانا کھلایا مال پیش کیتا اے دوزن ہو کے بے کے نا تکیندے نے امم معافی نہیں دے دیں دی عمر مائی کہن دی نا نا میں عمر بن خطابنو معاف نہیں کرنا انہیں میرے خیالات میرے حالات نوں نہیں دیکھے حضرت عمر پاک کہنے لگے اممہ جی میں کہنا نا عمر نو معافی دے دیو مائی نا دیمے جی لہجے نا کہنے لگی تھی کہ پتر کسے چنگی ماندہ پتر لگنا جی تو کہنے تھے میں عمر نو معاف کر دینا عمر پاک نے جلدی نا پرچی کلم لئی تے لیک کے نہ کہنے دینا اممہ جی منو پتا ہے تسی لیکھتے نہیں لیکن اے ذراپنا نا دیکھ دیو کہ تسا عمر بن خطابنو معاف کر دیتے مائی جس وقت لکھن لگی تے مولا مرتضی حیدر اقرار آگئے اندر تشریف لے کے آئے عمر تسی اتھے تشریف فرماؤ وہ وزراء لوگ مہمان تشریف لے کے آئے نہیں میں بڑی دیر تو آپ دے انتظار کر رہی تھا کہ تے مدینہ دے اندر تسی نظرین ایسی آ رہی مائی دیا چیخہ نکل گئی کہنا کہ اللہ اکبر ہے امیر المومنین حضرت عمر بھاتبان کے کہنا کہ اصطافی ہو گئی حضرت عمر کہنا کہ نا ماؤن اپنے موقف تو بدلی نا لیکھ کہ تم اپنے ماف کر دیتا ہے اما لیکھ مائی نے لکھے مولا مرتضی عبار کا دندر امیر المومنین نے پرچی رکھی کہنا کہ علی جی تُسی وی سین کر دیو تُسی وی سین کر دیو حضرت تڑپ جاؤگے تُسی وی سین کر دیو جس وقت دینی کہ اللہ ہی عمر اس پرچینو کی کرنا ہے کہ ان دنے علی پاک جدو کور دے اندر جاں ونگا اس پرچینو نال لے کے جانے تے جدو میری آقا کہ بچھن گنا عمر داس میری امتنا لکھیں جدا پیار کر در رہی ہیں تے عمر حضور دی بار کا دے اندر عمر کوئے گا سونے آن تا امت دے اندر ایک مائی نراض ہو گئے اسی عمر انہوں بھی راضی کر کے آگے آئے عمر پاک جنا عدل انصاف دوتے پر ردیتا حضرت اگری دے تے بات ہوئے وقت بات دور نکل جائے گی کون عمر بن خطہ مال غلیمت چمال آگے اجمال دا رہو لے لوگ مال دے ترازن اسمہ نے رکھے اہل بیعت اور صحاب دے کچھینی لاکہ دے آپ بھی جج بان کے دے فیصلہ کر دیں اے بات نہ ہوئے فقیر ذمہ دار بات ریکارڈ اوری کی تو بات دا ذمہ دار حضرت عمر پاک دا دورے مال غنیمت کو جمال آگیا مال سامنے لے آکے راکھ دیتا گیا تھوڑا جا وقت گزری آتے مولا مرتضی حیدر قرار دے وڑے پتری مامی حسن تشریف لے کے آگے آگے کہاں لگے چچا عمر مال غنیمت چون منوی ساتھ آفرما حضرت عمر پاک نے اپنے غلامہ نے فرمایا علیہ پتر نو ایک ہزار دنار عطا فرما دیو تھوڑا وقت پھر گزری آ مولا مرتضی حیدر قرار آپ کے چھوٹے پتری امام حسین پاک تشریف لے کے آگے حسین تیری جرہ تنو سلام تیری عظمت تنو سلام جنہیں اپنی ہر چیز قربان کر کیا کیا ایک کوئی شرط نانے دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے ہاں لٹی جائے پاک میں جو کو حسین دی بس نانے دا زندہ ایسلام رہ جائے جنہ دین ایسلام نو رنگ لائیا جنہ دین ایسلام نو بچایا جنہ عظمت قرآن تے پیرا دیتا اوہ حسین پاک تشریف لے کے آگے حضرت عمر پاک بولے بول کے کہنے لگے غلاموں آقا اس عالمی ایک ہزار دن پیش کروں ایک ہزار دن پیش کروں تھوڑا جہا وقت گزریا تھے امیر المومنین حضرت عمر پاک دے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لے کے آگے عبداللہ پاک دے بیوی ازمت نو سلام تشریف لے کے آگے بابا جی منومی مال غلیمت دن روی ساتھ آ کرو آپ نے اپنے غلامہ نو فرمایا میرے پتر عبداللہ نو پانسو دیرہ مطاب فرما دی جس وقت پانسو دیرہ مطاب کیتے نہ حضرت عمر پاک دے پتر حضرت عبداللہ نے تھے ایک سوال کیتا میں حضرت عبداللہ دی عظمت نو سلام پیش کرنا جی انہا نے اس سوال کر کے سنیا نو جواب لے کے دے کہ قیامت تک آن والے کمینے اور بدبختان و دس ہے قدیبی نبی دے صاحب دے اہل بیعت دے اندر ترازو دے اندر رکھ کے محافظہ کر کے تولیوں نہ جے عمر دے ہووے جڑا مصطفاد ابھی نو کرسی مصطفادی اہل بیعت ابھی نو کرسی حضرت عبداللہ نے تھے کوئی سوال کیتا کہ اندھنے بابا جان امام حسن پاک نو سو دیرہ امام حسن سو دیرہ امام حسن سو دیرہ ترازو دے رہے ہو بابا جی میں جہاد دے اندر میں جنگہ لڑی آرے امام آقا سنوی چھوٹے امام حسنوی چھوٹے مدینے دیا گلیا دے اندر چکر لگاندے سن میں اس وقت جہاد کی تے نہیں ترازو دے اندر آزار دیرہ اے تھے جڑے عمر پاک میں جملے پیش کیتے جے سوان اللہ دے خیراتی ہو تے کیتے دی تھنڈ پاوا او بندہ بولے گا جنہا مصطفیٰ صاحب نہ لیو پیارے اہلِ بید نہ لیو پیارے عمر پاک دی بار کے دن در موڑنا لگا عمر پاک نے دس ہی ہے کہ حضور دی اہلِ بید تکی مقامیں اور قیامتہ کان والے لوگ انہوں پیغام دیتا ہے کہ لوگ کو عمر مصطفیٰ تاج در کائنات دی اہلِ بید بغاوت تے بھکت رکھن والا نہیں عمر مصطفیٰ دا بھی نوکر سی عمر علی دے بچیاں دا بھی نوکر سی آ مسلمان بھائیو جس وقت وقت آگیا ویلہ آگیاویں آقا حسن تشریف لہتی آگے ایک ہزار دیرم پیش کی تے آقا حسین آگے ایک ہزار دیرم پیش کی تے اے تھوڑا جا وقت گزریا میر المومنین حضرت عمر پاک دے بیٹھے حضرت عبداللہ آگے آگیا زکیتی باپا آج مالے کا نیمچ امنوی ہی سی عطا کیتا جاویں حضرت عمر پاک نے فرمایا غلاموں میرے پتر نو پانسو دیرم دے دیتے جان اے جس وقت حضرت عبداللہ نو پانسو دیرم ملیں آج امیر المومنین دی بارگا جے ہاتھے بننے عرض کی تی بابا آج میں ایک سوال کرنا چانا اے میرے مصف آمدین دے تانج دال حضور امام گلم پیانل پیار کرنے والو آج ذرا جملہ سن کے تڑا بجاؤ گے حضرت عمر پاک دی بار کا آئے حضرت عبداللہ بولے بول کے کہنے پاپا آقا حسن نوہزار دیرم آقا حسین نوہزار دیرم اے جس وقت چھوٹے چھوٹے سن اے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چکرناں دے سن میں اس وقت جنابیں آراؤ اے اللہ دی بارگا دے اندر اے اللہ دے رسج جہاد کی تینے اے مد بڑیاں بڑیاں جنگان لڑیاں نے اے مدینے اسلام نے بڑی وفاداری کی تینے امیر المومنین بولے بول کے کہنے پیٹا یب دللہ اے کالتے ٹھیک کر رہے ہوں اے درہا اگلی کال کی تینے جاوے حضرت عبداللہ کے اندر پاپا اے منہزار ہزار دیرم پیش کی تینے اے منہزار پانسو پانسو دیرم پیش کی تینے اندرہ اگلی جملہ سننا میں حضرت عمیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بولے بول کے کہنے اب دللہ میں ذرا تینو ایک گل دسنا تو وہ تا جواب دے دیں میں تینویں ہزار دیرم پیش کرانگا اندرہ جملہ سننا میں حضرت عمیر المومنین اے نبی پاک دے صحابہ تشریف فرمان اچہلے پیٹی محبتی اندر جلسہ پیان دے حضرت عمیر المومنین بولے بیٹھا اب دللہ آقا حسن ویالہ نے آقا حسین ویالہ نے اگر اوناور کا تیرے کل بابا ہے اپنا بابا پیش کر میں تینویں ہزار دیرم رہاں گا اگر اوناور کی اممہ تیرے کل ہے اوناور کی ماں پیش کر اوناور کی خالہ ہے اوناور کی خالہ پیش کر حضرت عمیر المومنین ہاتھ بنے حضرت عمیر المومنین حضرت عمیر المومنین آقا حسن ور کی ماں پیش کر اوناور کی خالہ کوئی نہیں آقا حسن ور کا اے بابا بھی کل کوئی نہیں عمر پاک جلا دے اندر آگے کہنے نے پھتر عمیر المومنین سن اگر مولا مرتضی حیدر قرار اے تماد مصفا اے سنیاں دا پیر اے قیامت دا کانوالیاں دا پیر اگر مولا مرتضی علی پاک جیسا بابا ترکل ہے ذرا سامنے پیش کر ہاتھ بن گل گی دی بابا علی پاک ور کا بابا کول کوئی نہیں حضرت عمیر پاک بولے رہے کہنے نے سیدہ تنیسا حضرت فاطمہ دو زہران اے میرے نبی پاک دی پاک بیٹی جی تو آپ دی سواری گزرے اونا دی سواری رکت ماندنال اے لکن علی خاک دو سڑی گا اس تا قربان حضرت عمیر پاک بولے بول کے کہنے نے اگر رہو نہ دی امی زہران پاک اے سیدہ تنیسا حضرت فاطمہ دو زہران جیسی ماں ہے میں ذرا ماں پیش کر حضرت عمیر پاک بولے اونا پر کا بابا بھی کول کوئی نہیں اونا پر کی ماں بھی کول کوئی نہیں اونا پر کے چاچے بھی کول کوئی نہیں حضرت عمیر پاک بولے موسیقی موسیقی اللہ حکر فرمایو نورگ مامی کول کوئی نہیں بابا بھی کول کوئی نہیں نانم مصفا بھی کول کوئی نہیں پتر سون یوں نورگ رشتے کول کوئی نہیں تے پھر سمجھ لے آقا سندی شان میں آلہ ہے آقا حسین حضرت امیر المومنین حضرت امر پاک چھپیس زلحاجنوں لکلو فروزی ناندے بات بخت مجوسی نے نمازِ مجدی میں نے تشریف لے کے امر پاک جس وقت مسلطے کھڑے ہوئے حضور نے پہلے ہی بشارہ دے دیتی جس وقت دوہت پہاڑتے کھڑے حضرت ابوبکر پاک نال حضرت عثمانِ گنی حضرت عمر پاک پہاڑ جس وقت دھرکت جندر آیا حضور نے اینج پیرمو حالا کے فرمایا اہود پاڑ رک تیرے تیتنوں نے پتا ایک نبی سوار ایک صدیق سوار دو شہید سوار اس مقام کے حضور نے عمر پاک شہادت دمائی حضرت عمر پاک چند روز قبل جس وقت حاجوا سے گینا کہ آپ بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کہ دعا کی تی مولا منو شہادت دی موت اتا فرما تی مولا کرم فرمائی کہ موت یار دے شہر دے نچ اتا فرما دے مدینہ پاک تشریف لے کے آگے چھپیس زلحاجنوں مجوسی لکلو فروز نام دے باک بختنے مسجد اندر آپ جس وقت مسلط کھڑے کسے نے لکھی ہے حضرت عمر پاک نے تکبیر کہا لیسے لیکن کئی راوی لکھ دینے کے تکبیر نہیں سی کئی آپ نماز وقت سے کھڑے ہوئے سے اس کمینے نے تین وار کی تی ایک مقام تے چار وار بھی لکھے گئے انہیں ایسے بے دردی نال وار کی تے کہ حضرت عمر پاک آپ دیئے اس ناپ مبارک میں کٹیا گیا عمر پاک زمین کے تشریف رہ کے آگے حضرت عمر پاک دے قریبنا جس وقت کتاب انہوں اٹھان لگے تھی حضور دے صاحبہ نے اکھا عمر جی نماز زدہ ہے میں حضرت عمر پاک فرمائے منو چھڑ دیو پہلے رابدی نماز زدہ کرے آگے حضرت عمر پاک نے جس وقت کتاب انہوں او کمینہ وار کر کے نکلا لگا نہ تے غصے دے اندر جاندیاں صحابہ تے بھی وار کردہ جارے اس دے اندر چھے صحابہ دے بھی شہادت بات دے اندر آپ دے شہادت ہو گئے لیکن جس وقت انہوں نے دیکھ لیا میں لوکم انہوں گیرہ ڈال دیا میں انہوں نکل نہیں سکتا اس کمینہ نے اپنے تے ویوار کیتا تے آپی وی موت لے کے تے واصل جہنم ہو گیا عمر پاک انہوں جس وقت لے کے جارے گھر دے اندر لے کے گئے چھپیس حضیر حاجنوں آپ دے تے قتلانہ حملہ اور کسے نے لکھے آئے تے یکم محرم الحرام اور آپ دے یوم شہادت آج کچھ لوگ نے اعتراضات کر دے ٹائم ختم ہو گیا لیکن بات بڑی ضروری ہے کچھ لوگ اعتراض کر دے نہیں یہ سنیوں نے یا کیتا یا حل سنت جندر حضرت عمر پاک دی اٹھارہ زلحہ جی یوم شہادت سیتے نہ یکم ورم علی دے پترہ دی شہادت اور مقام اور شان وقتانواسی امیر المومنی میں کہہ تیری یکل دے قربان جاوا علی دے پتر آقا حسیندی کیا باتیں آقا حسیندی کیا باتیں میں کہہ عمر پاک دے خود انہ دنال پیار کر کے داثرینے لوکو عمر پاک حضور طوی غلام مصطفی اہل بیت طوی غلام بزرگان دین آپ دے کئی مولا مرتضی ہے در ایک راک آپ دے شادت کسے نے کس رمضان لکھے ہے کسے ستارہ رمضان لکھے ہے کسے انہی رمضان لکھے ہے یومِ ولادت اور یومِ وسادت اختلاف ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن نظریہ اور عقیدہ ہی ہونا چاہیے ہیں مصطفی صحابہ بھی آلہ نے مصطفی اہل بیت بھی آلہ یکم محرم الحرام کوئی اگر ساٹھے اندر بھی کسے بندے تک تو یا سازین ہوئے چھوٹے تھو رہے کہ وڑے تک کوئی پیر کوئی سے گھنی نشین تا بھی ہوئے کسے پیر دا کیدی اہل سنت اندر رہ کے یا زین ہوئے کہ یکم محرم الحرام نو عمر پاک دی شہادت منا کے علی دے پتران دی شہادت دی اندر تے انہ دی شاند مقام دی اندر کمی پیش کی تھی جا سکتی ہے ساڑا نہ اس خطیب دے نال تلکے نہ اس مقرر نال تلکے نہ اس پیر نال تلکے عقیدہ پہلے عقیدت بات میں سنو حضرت عمر پاک جس وقت آپنو گھر لے کے جایا جا رہے کئی کئی حکیم آرہے ہیں آپ نے چار دن تکلیف برداشت کی دو دن آپ نے پیش کی تجاریہ تناول فرمارے ہیں جتے زخم آیا اس مقام تو آپ ددد خارج ہو رہے ہیں آ مسلمان بھائیو چھپیس دلحان امیل المومنین حضرت عمر پاک دیوار ہویا ہوئے اے جس وقت عمر پاک دینے سلام مر وفا کرنے والا ہو جڑا مرید مصطفیٰ ہیں مراد مصطفیٰ ہیں اے صحابی رسول ہیں اے میرے مصطفیٰ دے سسر جانے اے اسرہ مبشرہ صحابی آلہ صحابی ہے حضرت امیل المومنین چھپیس دلحان جنوں اے جس وقت قتلانہ حملہ ہویا ہوئے ہن مسلمانوں ذرا جملہ سننا ہوئے امیل المومنین اٹھایا گیا ہوئے آپ نے جس وقت لے جایا جا رہی آوے آج ہی آج کے گردی اندر جا کے بیٹھایا جا رہی ہے آج حکیم آرہینے آج طبیب آرہینے آج بڑے بڑے ڈاپٹر دے مال جا رہینے آج سارے حکیمان جناب آلہ اے آفری مقام دے جا کے فیسرہ کر دیتا ہوئے امیل المومنین تاوے سال ہو جانا ہوئے امیل المومنین تی شہادہ تو جانی ہے آج امیل المومنین تا انتقال ہو جانا ہوئے اے جس وقت یکم محرم محرام اے سورج تلو ہویا ہوئے حضرت امیل المومنین تے غلام گینے ایک حکیم نو لے کے آرہینے ایک طبیب نو لے کے آرہینے اس حکیم نے رستے دیا گر اپنے گر تو چلیا تھی آرہی آوے اے رستے دیا اندر آکے کا مقام آیا آوے اس مقام تھی آکے ٹھہر گیا کہندہ میں نہیں آکے جا مانگا اے میں نہیں آکے جا مانگا اے غلام گینے لگے حکیم صاحب اے کےڑی گل پہ کر دے ہو اے حکیم صاحب دا جملہ سنے آجے حکیم صاحب بول لے بول کے کہندے نے میں ہن کی لیند آوے اے عمر بن خطاب دا ویسال ہو گیا آوے اے عمر پاک دا انتقال ہو گیا آوے عمر پاک نے شہادت نوش فرما لئی ہے حضورتِ غلامہ نے آکھیا اے حکیم صاحب دوسی کینج پہ گہن دے ہو اے دوسی ویسال نال پہ جا رہے ہو اے سانو اطلاع نہیں ملی اے تیانو کینج خبر میں لگئی ہے انہاں حکیم صاحب نے کو جملہ بولے آوے اے جملہ بول کے کہندہ نبید غلامہ او بیکھو جڑی پکری جنابِ آلو اے کاس پہ چڑھ دی ہے اے جڑی پکری فصل پہی کھان دی ہے اوہ پکری ہور مالک دی اوہ فصل ہور مالک دی آج پتہ چل گیا ہے اے پکری کسے غیر دی فصل پہی کھان دی ہے آج ادل کرن والا عمر چلے گیا ہوئے انصاف کرن والا عمر چلے گیا ہوئے اے جس وقت آپ دا وقت قریب آیا ہوئے حضرتِ عبداللہ نو قریب اولایا وہ قریب اولا کے کہندہ نے بیٹا جاؤ امی آشا صدیقہ دی بارگاچی چلے جانا جا کے امی جان دی بارگاچی اندر آج ہی عرضی پیش کرنا آج ہی عرضی پیش کر کے گنا ہی امی جان میرے بابا جان دے گا سان دا وقت قریب آگیا ہوئے میرے بابا جان دی تب ہی اتنا ساز ہو گئی ہے آج ہی عمر دا بے سال ہو جانا ہوئے آج آپ نے شہادت نوش کرنے نہیں ہے امی جان اگر کرم نوازی کی تھی جان ہوئے اے حضور تاجدر کائنات نال اے جڑی جگہ منصوبے اے جڑی جگہ تشریف پرناہ میں اگر اجازتیوں اس ہی اپنے بابا جان دی تدفیر کر لئی ہے جس وقت حضرت دللہ آگئے حضرت امی آشا صدیقہ دی بارگاچ آج سارا محجرہ پیش کیتا ہوئے حضرت امی آشا صدیقہ دیوں آج اکھا نم ہو گئی آنے آپ زاروں کا تارینہ رونا شروع کیتا ہوئے اے رو گے گئی آنے بیٹا یبداللہ اے جڑی جگہ میں رکھی ہے اے جگہ میں آشا اپنے واؤ سے رکھی ہے اے میرا دل چاندہ سی اے زلگی مصفحان الگزری ہے اے آخرت مقام اے قبر دی اندر بھی میں حضور دے پہلو دے اندر لیٹ جاؤں میں اپنے آقاد قدمچ لیٹ جاؤں لیکن تو پیغام لے کے آگیاں آئے میں اپنی ذات نہ لوں عمر پاک دی زیادہ حصیت سمجھ نہیں ہوں میں عمر پاک دی زیادہ اے قدر کر نہیں ہوں اے جاؤ جا کے بابا جان انہوں خوش خبری دے دی آجے حضرت الدلہ چل دے چل دے آگے آگے ارز کی تھی بابا امی آشا صدیقہ میں اے ارزی قبول کر لئی ہے آم نے اجازہ دے دی تھی عمر پاک جنابی آلو آج آپ مسکرائے میں آج آپ نے خوشی محسوس کی تھی ہیں کہنے میں بیٹا عبداللہ اے میری خواہشیں ایسی میں مصفحہ دے پہلو دے اندر لیٹ جاؤں میں حضور دے ختمچ لیٹ جاؤں اے میرے رب نے بڑا کرم کی تا میں اے میرے رب نے بڑا فضل کی تا میں میں اپنے کریم دے پہلو دے اندر لیٹ جاؤں گا حضرت میاں شاہ صدیقہ نے اجازہ دی تھی اے یکرم و حرم و حرام حضرت عمر پاک نے شہادت نوش فرمائی اے نبی دے غلام آجی ہو مرتا جنازہ جا رہی آنے اے نبی پاک دے غلام جا رہے نے اے کتے مولا مرتضیٰ جا رہے نے کتے عثمانے گانی جا رہے نے رابی لکھ جا یلی رو رہے نے علی پاک دی جنابی آلو اے ریش مبارک آنسوان دے نالتہ رو گئی ایک غلام قریب آگے کہنے مولا دوسری مولا مرتضیٰ دوسری حیدر کا رہا رو آج دوسری انج رو گئے اے ساڑا ٹھی بنے گا علی پاک نے فرمائی غلام آجی ہو عمر جا رہے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا میں نو عمر نلنجدہ پیار ہیں میں نو عمر نلنجدہ پیار ہیں اے میں بھی عمر نل پیار کرنا میرا رب بھی میرے عمر نل پیار کرنا ہے چھپیس زیلہ حاجی آپ نے قاتلہ ناملا ہویا یکم مورم الحرام حضرت امیر المومنین عمر پاک کی شہادت ہوئی اللہ کریم انا پاک گسیوں دا صدقہ ساڑے دل دے اندر نورانیت اتا فرمائے اللہ چہرے دی روحانیت اتا فرمائے کیا امدہ میدان ہوئے اس حسانیاں دے غلامہ دے اندر اٹھیئے حضور تائیدار کائنات دے وفاداران دے اندر اٹھیئے اللہ کریم مصطفادی اہلِ بیت حضور دے صحاب حضور تائیدار کائنات مقام نسمجن دی اور اس لئے اتعمالی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ